اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی فرشتوں پر یہ تو پتا ہے نا کہ سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں انسان ہے جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے جانور بھی مٹی سے بنے ہیں انسان بھی کس سے بن رہا ہے مٹی سے آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ثابت ہم جو کچھ ہماری باڈی میں ہیں وہ سب آئرن ہے مگنیشیم ہے تو یہ سب چیزیں کہاں میں ہوتی ہیں مٹی میں ہوتی ہیں نا اور کھاتے بھی ہم مٹی ہیں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے کیا خیال ہے بھئی مٹی سے ہم یا تو گوش کھاتے ہیں یا سبزی کھاتے ہیں سبزی کہاں سے جب آپ زمین کو کھوتے ہیں تو اس میں آلو پیاس چماتر نظر آتے ہیں آپ کو بھئی شہد نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں آتے ہیں نا تو پھر یوں کا اشارہ ہونا چاہیے نظر آتے ہیں نہیں نظر آتے ہیں ایک معمولی سا بیج ہوتا ہے جو مٹی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دفعہ گوبر مٹی اور پانی سے کیا بنانا ہے وہ صرف ایک میسج دینے کے لیے آم کی گھٹلی آپ نے زمین میں ڈالی وہ زمین کو میسج دیتی ہے کہ گوبر پانی اور مٹی کو ملا کے درخ بنانا ہے اور درخ سے کیا پیدا ہوں گے پھر آم تو مٹی ہوا پانی آگ سورج کی روشنی سے خربوزیں بن رہے ہیں تربوز تیار ہو رہے ہیں پپیتے بن رہے ہیں گھاس بن رہی ہے کیا کیا یہ سب مٹی ہے جس کو اللہ مختلف پروسس سے گزار کر اپنی قدرت کے نمونے لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی اور جو ہم گوش کھاتے ہیں وہ بھی کہاں سے بنتا ہے کیونکہ جانور کیا کھائیں گے وہ گھاس کھائیں گے اور وہ گھاس کہاں سے آئی ہے مٹی سے تو اللہ نے ہمیں بنایا بھی مٹی سے اور ہمیں کھلائی بھی مٹی اور ہم بنیں گے بھی بلاخر کیا ہم اگر مرتے ہیں تو وہ پروسس ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے بن کے جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں مردے کو آپ قبر میں ڈال کے جائے کچھ دنوں کے بعد آ کے دیکھیں دو چار ہڈیاں ہوں گی باقی سب کیا ہوگا مٹی اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ ہڈیاں بھی مٹی تو سب مٹی ہی مٹی ہے تو فرشتوں کو یہی اشکال ہو رہا تھا کہ مٹی تو ہے تو یہ کون سے کوئی نئی مخلوق آگئی پہلے شیر تھے ڈائنسار تھے چھپکلیاں تھی کیڑے مکوڑے تھے وہ بھی مٹی تو یہ بھی مٹی تو ان کو تو اللہ نے کہا نہیں کہ سجدہ کرو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں کہ کیا کرو اس کے سامنے بولے بھائی سجدہ تو اس میں کون سے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی خواہشات اور جانوروں کے ساتھ بھی خواہشات ہاں ایک دماغ اللہ نے دے دیا اس کو جس کی وجہ سے اور یہ تباہی مچائے گا زمین پہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو نے جو مخلوق پیدا کی ہے یس فکو دماغ یہ زمین میں فساد مچائے گی خون بھائے گی حالانکہ ابھی فرشتوں نے آدم کو لڑتے ہوئے دیکھا بولیں بھائی نہیں تھا دیکھا نہیں تھا لڑائی کرتے ہوئے پہلے ہی ریپورٹ پیش کر دی فرشتوں نے کہ کیا کرے گا خون بھائے گا کیوں فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت ذہین مخلوق پیدا ہو رہی ہے خواہشات اس میں ویسی ہی ہیں جیسے جانوروں میں ہوتی ہیں لیکن دماغ اس کو بہت عالی دیا جا رہا ہے تب ہی تو اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو کچھ تو ہے نا اس میں خاصیت تو فرشتوں نے پہلے شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے فساد مچاتا ہے جنگل میں لڑتا ہے چیر پھاڑ کرتا ہے بلیوں کو دیکھا ہوگا جینسور کو دیکھا ہوگا ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بھی پیٹ دیا خواہشات دین تو یہ لڑے گا شیر کی طرح نہیں یہ دماغ استعمال کر کے بم بنائے گا یہ کیا کرے گا میزائل بنائے گا تلوارے بنائے گا پہلے غلیل پہ آئے گا پہلے پتھراؤ کرے گا شیر کتنا ہزاروں سال ہو گئے پتھراؤ کرنا بھی نہیں سیکھا وہی کولو کے بیل کی طرح اٹھے گا صبح دیکھے گا کوئی ہرن ورن کوئی اچھا سا نظر آ جائے جس کی چانپیں زیادہ بھریویں ہوں ٹھیک ہے نا اور اس میں سے چانپوں کا جو ہے نا وہ پٹ کا گوش زیادہ نکل سکے بس اس سے زیادہ وہ اسٹڈی نہیں کرتا اور جائے گا تھکھار کے شکار ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو بھوک سے بھی مر جاتا ہے باز لفا لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان اتنا ذہین ہے یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے سیکھے گا یہ کہہ گا ہے بھاگ کر جھپٹ کر حملہ کرنے سے بہتر ہے گھلے پتھر سے اٹھا کے سر پہ مارو دیریکٹ بھیجا بار نکالو پھر یہ آئے گا گھلیل کی طرف کہ بھئی ہاتھ سے پتھر اٹھا کے اتنی توانائی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے ربڑ کا گھلیل لو اور بھئی بول لیں نا اور مارو اس غلط بولیں لیکن بولیں ضرور اور پھر یہ آئے گا تلواروں کی طرف پھر تیر کہ بھئی وہاں جا کے سر قلم کرنے کی کیا ضرورت ہے یہیں سے ڈیریکٹ مارو پھر یہ ترقی اور سوچے گا کیونکہ ان کو پتا تھا بڑا دماغ ہے اور خواہشات جانوروں جیسی ہیں تو ان کو پتا تھا کہ بھئی پھر یہ کیا کرے گا گلے کاٹے گا پھر یہ بم بنائے گا پھر فوج بنائے گا پھر ایٹم بم بنائے گا پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں بن جائیں گی یہ تو کھاتے رہیں گے ایک دوسرے کو یہ جو زمین میں فساد مچائیں گے وہ شیر اور چیتے کے فساد سے بہت زیادہ ہوگا لیکن اللہ نے جواب میں کیا کہا انی اعلیمو ما لا تعلمون تم اس کا ایک نیگٹیو پوائنٹ تو جانتے ہو خواہشات ہیں اور دماغ ہیں لیکن کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں اس میں وہ یہ کہ ان میں بہت سے ایسے پیدا ہوں گے جو اسی دماغ کا صحیح استعمال کریں گے وہ خواہشات کی تکمیل میں یہ دماغ استعمال بولو بھائی نہیں کریں گے بہت سے غلط سوچیں گے لیکن بہت سے اچھا بھی سوچیں گے انہی اچھے لوگوں کے لیے میں اس کائنات کو بنا رہا ہوں اور اس انسان کو پیدا کر رہا ہوں ان میں جہاں بہت سے حق باطل کے لیے لڑیں گے وہیں بہت سے حق کے لیے بھی لڑیں گے جہاں بہت سے ظلم کے لیے لڑیں گے وہاں بہت ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی لڑیں گے قربانیاں دیں گے یہاں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوسرے کے مو سے نوالہ چھینیں گے لیکن اسی انسان میں ایسلے بھی ہوں گے جو اپنا نوالہ نکال کے بھی یتیم کے مو میں ڈال دیں گے یہ چیز جانور بولو بھائی نہیں کرتا اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقَنَا الْإِنسَانَا مِن نُطُفَتٍ اَمْشَاجٍ ہم نے انسان کو بنایا جس چیز سے وہ بہت ہی گندی ہے غلیز قطرہ منی کا انتہائی ناپاک پانی بنایا بہت گندی چیز سے لیکن فرمایا نبتلی ہی ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے فَجَالْنَاهُ سَمِعًا بَصِيرًا ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا اب اس کو فضیلت ملے گی اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا کہ یہ میرے لیے خواہشات کو قربان کرتا ہے یا خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یہ آزمائش ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا اور یہ ہے انسان کی روحانی زندگی کہ اچھے بن کے زندگی گزارو دیکھو نائٹ کلبوں میں جانا سب کا دل چاہتا ہے زنا سب کا دل چاہتا ہے شراب سب کے لیے آسان ہے بچنے والے تھوڑے سے ہوں گے جن کا شمار کن لوگوں میں ہوگا اچھے لوگوں میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی برائی تو سب کرتے ہیں اللہ نے اس لیے پیدا تھوڑی کیا ہے